جمال الوجود بذکر الالہ و تصف الحیات بی نور ہودا جمال الوجود بذکر الالہ و تصف الحیات بی نور ہودا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے نوے پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شعیب علیہ السلام کا واقعہ اس سے پچھلے والے پارے میں شروع ہوا تھا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو قوم جواب میں کہتی ہے کہ قوم میں جو وڈیرے تھے بڑے لوگ تھے متکبر لوگ تھے وہ شعیب علیہ السلام کو دھمگی دینے لگے اے شعیب ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کی تقذیب کی فَأَخَلَتْهُمُ الرَّجْفَا ان کو بھی ایک زوردار زلدلے نے پکڑا ہے اور وہ بھی اپنے گھر میں ہلاک ہو گئے فرمائے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کا انکار کیا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی اس بستی میں کوئی قوم رہا ہی نہیں کرتی تھی اور وہی خسارے والوں میں سے ہو گئے شعیب علیہ السلام نے اس بستی سے موں وڑا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ فیرون سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دروار میں پہنچ کے اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہیں اور فیرون آپ سے موجزوں کا مطالبہ کرتا ہے نشانی کا مطالبہ کرتا ہے بالاخر مشہور واقعہ ہے جادو گرم سے مقابلہ ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقابلے میں فتحیاب ہوتے ہیں جادو گرم کو فیرون لٹکا دیتا ہے اس کے بعد فیرونیوں نے بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادہ شروع کر دیا بنی اسرائیل پریشان ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اوذینا من قبلی انت اتینا ومن بعد ما جیتنا اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے جو ہم پر ظلم ہو رہا تھا وہی تیرے آنے کے بعد بھی ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سبر کی تلقین کرنے استعیروا باللہ وصبروا اللہ سے مدد طلب کرو اور سبر کرو ان الارض للہ یورثوها من یشاؤ من عبادی زمین کا حقیقی مالک اللہ ہے جس کو چاہتا ہے وہ زمین کا وارث بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے بعد فیرونیوں پر مختلف قسم کی عذاب بھیجے ان کو آزمائشوں میں مختلا کیا پھلوں میں کمی ہونے لگی قہد پڑھنے لگا اور ترہ ترہ کے ان پر عذاب آنے لگے ارسلنہ علیہم الطوفان والجراد والزفاد ٹڈیوں کا عذاب مینڈکوں کا عذاب طوفانوں کا عذاب والقمل اور جنوں کا عذاب یہ سارے عذاب آتے تو کچھ دیر کے لیے تو وہ پریشان ہوتے کبھی تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ نحوست ہے معاذ اللہ کہ موسیٰ جب تک نہیں تھے تو ہم پر یہ عذاب نہیں آتے تھے موسیٰ آئے تو ہم پر یہ عذاب آنا شروع ہو گئے حالکہ اللہ تعالی نے ان کو ہی نازمائشوں میں اس لیے مختلا کیا تاکہ وہ اللہ کی طرف مائل ہوں جب بہت زیادہ پریشان ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آکے کہتے ادعو لنا ربک اپنے رب کو پکاریے لئن کشف سعن الرجزہ اگر اس عذاب کو آپ نے ہم سے دور کروا دیا اللہ کے یعنی اللہ نے آپ کی دعا پر ہم دور کر دیا لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل تو ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے قرآن کہتا ہے لیکن جب بھی ایسا ہوتا ہم ان پر عذاب دور کرتے پھر وہ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی شروع کر دیتے فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ بِالْيَمْ فرمایا پھر ہم نے انتقام دیا اور ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا اور ہم نے کمزور ترین قوم کو زمین کا بادشاہ بنا دیا جب بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات ملی ہے قرآن میں آتا ہے کہ ایک قوم کے پاس سے گزرے ہیں وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ کاش ہمارا بھی کوئی ایسا خدا ہوتا اب ہمارے لئے بھی کچھ ایسا کچھ جھوٹا مابود بنا دیں تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوتے ہیں اَغَيْرَ اللَّهِ يَغْغِيكُمْ لَهُوَهُ وَفَضَّلَكُمْ عَلَعَالَمِينَ کہ جس اللہ نے تمہیں جہان پر فضیلت دی اور فیرونت نجات دی کیا میں اس کے علاوہ کسی اور خدا کو مابود بنا لوں تم کیسی باتیں کرتے ہو یہ بنی اسرائیلیوں کی نالائقیاں تھی کہ اتنے سارے موجزے دیکھنے کے باوجود بھی وہی غلامانہ ذہن وہی بد پرستوں میں رہنے کی وجہ سے وہی شرک والا ذہن اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جس محول میں رہتا ہے اس محول کا لاشوری طور پر اثر ہوتا ہے اور وہ چیز اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اسی میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہی تور پر گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام کی چاشنی کو جان چکے تھے سن چکے تھے تو ان کو خیال گزرا کہ جس ذات کے کلام میں اتنی لذت ہے اس کے دیدار میں کیسی لذت ہوگی اللہ سے دعا کرتے ہیں ارینی انظر علیق اے اللہ تو اپنا جلوہ مجھے دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی ہے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کیفیات ہیں وہ معذور ہیں ان کیفیات سے اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کیفیات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام معذور ہیں اس مقام پر پہنچ چکے ہیں لہذا اللہ نے فرمایا کہ انظر علی الجبل آپ اس پہاڑ کو دیکھئے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْ فَتَرَانِ میں تھوڑی سی تجلی کروں گا اس پہاڑ پر اگر یہ برداشت کر گیا تو شاید آپ بھی برداشت کر جائیں فَلَمَّا تَجَلَّ رُبُّهُ لِلْجَوَلِ جَعَلَهُ دَكَّا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی کی ہے پہاڑ کے اوپر پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَا حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں جب ہوش میں آتے ہیں قال سبحانک اے اللہ تو حریب سے پاک ہے دنیا کی آنکھوں میں کوئی تیرہ دیدار دنیا کی آنکھوں سے کوئی تیرہ دیدار نہیں کر سکتا تو بتو علی کا میں تُس سے توبہ کرتا ہوں پھر اللہ نے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات دی اور فرمایا کہ موسیٰ میں نے تجھے سارے لوگوں میں منتخب کیا ہے اپنی رسالت اور تُس سے ہم کلام ہونے کے لیے لہذا خود ما آتیتو کا جو کتاب میں تجھے دے رہا ہوں وہ خود بھی تھاملے وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا اور قوم سے بھی کہہ دیں جا کے کہ اس کو بہت امدت طریقے سے تھامیں اور اس کے جو حکامات ہیں ان پر اچھی طریقے سے عمل کریں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک نالائقی اس میں اور بھی ذکر کی ہے فرمایا کہ ہم نے ہفتے کے دن ان پر مچھلی کے شکار کو حرام کیا تھا مگر یہ ہفتے کے دن جال لگا کے بیٹھ جاتے اور شکار کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے جو لوگ نافرمان تھے جو نہیں علی المنکر میں لگے رہے ہم نے ان کو تو بچا لیا جو نافرمان تھے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِنَ ہم نے ان کی شکلوں کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعہ اے لوگوں میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ایک مخصوص قوم کے لیے اور مخصوص زمانے تک کے لیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں اس بات کا اعلان بھی اس صورت میں کیا گیا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے عالمِ ارواح میں انسانوں کا ایک اجتماع ہوا تھا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا گیا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا اور ان تمام روحوں سے ایک احد لیا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بھلا سب نے بیق زبان ہو کر کہا کہ کیوں نہیں یہ عالمِ ارواح میں ہوا تھا ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہے کیونکہ ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے روحوں کا اجتماع ہوا اور ان سے اللہ نے یہ معاہدہ لیا علمان اور مفسدین نے لکھا ہے کہ اس معاہدے کا اثر یہ ہوا کہ یہ چیز انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ رب کو پہشانتا ہے اور رب سے محبت کرتا ہے یعنی انسان کے خمیر میں یہ بات ازل سے ڈال دی گئی ہے کہ اس سے جب رب کے بارے میں سوال ہوگا تو اس کی فطرت فوراً رب کی گواہی دے گی ہاں زبانے کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے وہ رب کا انکار کر دے یا رب سے محبت نہ کرے تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن انسان کی فطرت میں بلا کا لفظ داخل ہے کہ جیسے ہی اس سے پوچھا جائے گا کہ کون ہے تمہارا رب کیا اللہ تمہارا رب نہیں ہے تو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں رب ہے شہیدنا ہم سب اس پر گواہ ہیں یہ اللہ تعالی نے انسانوں سے معاہدہ لیا ہے اور اس معاہدے کے اثرات کیا ہیں کہ انسان کی جبلت اور فطرت میں رب کی پہچان اور اس کی توحید ڈال دی گئی ہے مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار قیامت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو کہہ دیجئے علم ہا عند ربی قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں خیرے ہی خیرے جمع کر لیتا وَمَا مَسْتَنِيَسُو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی ظاہر ہے انسان انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ایک چیز کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے اس کے ان فیصلوں میں غلطی ہوتی ہے اور اس کو نقصان پہنچتا ہے اگر کسی کو ہر چیز کا علم ہو تو اس کے فیصلوں میں کبھی غلطی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بتا دیں کہ میں غیب کا علم اگر یہ نہیں ہر غیب سے مراد ہر ہر چیز کا علم اگر میں رکھتا تو مجھے کبھی کوئی پریشانی نہ ہوتی مجھے چونکہ ہر چیز کا علم نہیں ہے بہت سی چیزوں کا اللہ نے مجھے علم دیا لیکن سب چیزوں کا نہیں دیا انہی میں ایک قیامت بھی ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس موجود نہیں ہے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں حکم دیا خود العفو وعمر بالعرف کے درگزر سے کام لیجئے کیونکہ تبلیغ سبر اور تحمل کے بغیر نہیں ہو سکتی وعمر بالعرف وعارض عن الجاہلین اور یہ جو جہالت پر اترے ہوئے لوگ ہیں ان کے سیدھے اترازات کر رہے ہیں آپ ان کے اترازات میں نہ پڑھیں اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کریں وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطَانِ نَزْغُنَا اور کبھی شیطان ورغلانے کی کوشش کرے فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرے اِنَّهُ سَمِيعُ الْعَلِيمِ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرے شیطان مردوس سے اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے اور پھر اللہ نے بتایا کہ جو نیک لوگ ہیں متقی لوگ ہیں ان سے اگر کبھی خطا ہوتی ہے تو فوراً ان کو اللہ کی یاد آتی ہے اور وہ اپنی خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں یعنی بتا دیا گیا کہ تم تبلیغ کے مشن میں لگے رہو کبھی تم سے بد اخلاقی ہو جائے تو مایوس نہ ہو بلکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور پھر اسی صورت میں حکم یہ بھی دیا گیا اِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِتُو سورہ عراف کا آخری رکوع ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو اسے خاموشی سے غور سے سنو اور خاموش رہو لعل لکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ قرآن مجید کا دب ہے اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے انفال عربی میں نفل کی جمع ہے نفل کسی بھی اضافی چیز کو کہتے ہیں یہاں مالِ غنیمت مراد ہے صحابہ اکرام پوچھتے تھے کہ مالِ غنیمت کے کیا حکام ہیں تو اس صورت میں مالِ غنیمت کے بارے میں بتایا گیا ابتدائی صورت میں مومنین کی صفات بیان کی گئی فرمایا حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں زادت ہم ایمانا تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ لوگ اللہ پر اعتماد اور تبکل بھی کرتے ہیں اسی صورت میں اللہ تعالی نے غزوہ بدر کا بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک قافلے کے تعاقب میں نکلے ادھر ابو جہل کو پتا چلا تو اس نے کافروں کے سرداروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجا اللہ نے فرمایا مسلمان چاہتے تھے کہ وہ جو تجارتی قافلہ ہے ہم اس پر شبخون ماریں اور ہماری اس بڑے لشکر سے لڑائی نہ ہو لیکن اللہ نے بڑے لشکر سے بدر میں لڑائی کروا دی تین سو تیرہ کی ایک ہزار سے یہ ایک اتفاقی حاصل ہو گیا اللہ فرماتے ہیں یہ لڑائی ہم نے اس لیے کروای تاکہ ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اللہ کمزور مسلمانوں کو طاقتور کافروں پر فتح عطا فرمانا چاہتے تھے اسی وجہ سے اللہ نے اس دن کو یوم فرقان کہا ایسا دن جس نے حق اور باطل میں تمیز کر کے رکھ دی اور حق کو باطل سے جدا کر کے رکھ دیا اسی صورت میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے اے ایمار والو جب تمہاری دشمن سے لڑائی ہوا کرے میدان جنگ میں تو پیٹ پھیر کے نہ بھاگو جو بھی اس دن پیٹ پھیر کے بھاگے گا شکست کھاتے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو میدان میں اکیلا چھوڑ کر تو اس پر اللہ کا غزب نازل ہوگا بہت بڑی سزا بیان کی گئی اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اور اسلام کی مخالفت کے لیے اپنا مال خرش کرتے رہتے ہیں لہذا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ جیسے اسلام دشمن قوتیں اسلام کو روکنے کے لیے مال خرش کر رہی ہیں تو اسلام سے محبت کرنے والے لوگ اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خوب خوب خرش کریں تاکہ اسلام دنیا میں پھلے پھولے اور اسی صورت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ اسلام دشمن قوتیں جو تمہارا قلعہ کما کرنے میں لگی ہوئی ہیں تم اگر اللہ کے دین کو فالو کرو گے اور اللہ کے حکامات پر چلو گے تو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیوں نعم المولا ونعم النصیر اللہ تمہارا بہترین دوست اور مددگار ہے بہترین دوست بھی ہے ونعم النصیر اور کیا ہی خوب مددگار ہے وہ تمہارا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے میں جتنے بھی احکام ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں دل و جان سے قبول کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ جَمَالُ الْوُجُودِ بِذِكْرِ الْإِلَاغ وَتَصْقُ الْحَيَاةُ بِنُورِ هُدَا جَمَالُ الْوُجُودِ بِذِكْرِ الْإِلَاغ وَتَصْقُ الْحَيَاةُ بِنُورِ هُدَا